خیر، عبدالقدیر خان کی شادی کی یہ ہسٹری بتانا ضروری اس لیے ہے کہ اس شادی میں عبدالقدیر خان کی طرف سے صرف ایک دوست شامل تھا اور وہ تھا ان کا کلاس فیلو ہینک سلیبس ہینک سلیبس کا نام آپ اس کہانی میں اتنی بار سنیں گے کہ آپ کو شک ہو جائے گا کہ ہمارا ایٹم بوم صرف اس ڈچ آدمی کی وجہ سے ہی بن پایا آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ یورپ میں ایٹم بوم کے پارٹس پاکستان تک پہنچانے میں ہینک سلیبس نے دو دفعہ اپنی جان کی بازی بھی لگا دی تھی خیر ہنی بتاتی ہیں کہ شادی کے بعد گھر کا محول ہمیشہ خاموش ساہی رہا تھا کیونکہ عبدالقدیر خان عموماً اپنے کاموں میں ہی مگن رہتے تھے انی سو پینسٹھ میں ڈیلفٹ کی یونیورسٹی نے عبدالقدیر خان کو اپنی دھاتکاری یعنی میٹالرجی کے ماسٹرز پروگرام میں داخلہ دے دیا اس یونیورسٹی میں ان کے استاد تھے ڈاکٹر ڈبلیو جی برجرز جو ایک مانے جانے سائنٹس تھے اپنی پڑھائی کے دوران عبدالقدیر خان نے بہت سارے یورپین جریدوں اور رسالوں کو پاکستان کی حمایت میں بہت سے خطوط بھی لکھے تھے ان خطوط میں وہ عالمی میدان میں پاکستان کی اہمیت پر زور دیتے رہتے تھے ہالنڈ میں عبدالقدیر خان کی پڑھائی جاری تھی لیکن ان کو پاکستان کی یاد ستاتی رہتی تھی اسی لیے ماسٹرز مکمل ہونے کے فوراں بعد سبتمبر 1965 میں انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ پاکستان جا کر کراچی میں بنائی گئی نئی سٹیل مل میں نوکری کریں گے عبدالقدیر خان پاکستان تو واپس آ گئے لیکن سٹیل مل میں انہیں کوئی نوکری نہیں دی گئی وہ بہت مایوس تھے مگر ان کو شاید اندازہ نہیں تھا کہ اللہ ان سے ملک کے لیے کیا خدمت لینا چاہتا ہے آخرکار 1968 میں ایکیو خان کو بیلجیم لیون کی کیتھلک یونیورسٹی میں پی ایس ٹی کے لیے ریسرچ سکولرشپ مل گئی اس طرح وہ پھر پاکستان سے یورپ چلے گئے یہاں پر عبدالقدیر خان کی پہلی بیٹی دینا پیدا ہوئی اور اس کے دو سال بعد آئیشہ پیدا ہوئی جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو ٹائم عبدالقدیر خان نے ان یونیورسٹیز میں گزارا اس میں ان کے ایسے بہت سے دوست بنے جنہوں نے آگے جا کر عبدالقدیر خان کو ایٹم بوم کی معلومات جمع کرنے میں بہت مدد کی ہینک سلیبس کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں ان کے علاوہ اس کہانی کے اہم کرداروں میں گوٹھارڈ لرچ، ہینز میبس، البرچ میگیول، فریڈریک ٹینر اور گیونیس سائر تھے آگے جا کر آپ دیکھیں گے کہ دوہزار پانچ میں ہینک سلیبس کو اللیگل پارٹس پاکستان ایکسپورٹ کرنے کے الزام میں بارہ مہینے کی جیل ہوئی لرچ کو دوہزار نو میں لیبیا کو جوہری بوم کے پرزے بیس ملین ڈالر کے عفض بیشنے پر جرمنی میں جیل ہوئی ہین میبس کو انیس سو چھراسی میں ایمسٹرڈرم میں پاکستان کو نیوکلئر بوم کے پرزے بیشنے کے الزام میں ارسٹ کیا گیا البرچ میگیول کو مارچ انیس سو پچاسی میں جرمنی نے عبدالقدیر خان کو پرزے سپلائے کرنے کے الزام میں جیل کی سزا دی فریڈریک ٹینر کو اکتوبر دوہزار چار میں پاکستان کو ملیشیا اور سویڈزل لینڈ کے ذریعے سنٹریفیوڈز کے پارٹس بیشنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا اور گیونیس سائر کو بھی ٹرکی میں عبدالقدیر خان کو پارٹس سپلائے کرنے کے الزام میں پکڑا گیا ان کا تو انتقال بھی دوہزار چار میں جیل کے اندر ہی ہوا انیس سو بہتر میں عبدالقدیر خان کی پڑھائی ختم ہو گئی تھی یورپ میں اتنے سال گزارنے کے بعد عبدالقدیر خان صاحب کو میٹالرجی میں پی ایس ڈی ہونے کے علاوہ تین زبانوں پر عبور بھی تھا وہ انگلیش ڈچ اور جرمن زبان میں آرام سے لکھ پڑھ سکتے تھے پھر ہوا کچھ ایسا کہ مارچ انیس سو بہتر میں ایف ڈی او نامی ایک انجنیرنگ کمپنی کو ایک ٹیکنیکل ٹرانسلیٹر یعنی تقنیکی مترجم کی ضرورت پڑی اور اس کے لیے اس کمپنی نے ڈاکٹر برجرز کے کہنے پر عبدالقدیر خان کو نوکری دے دی ایف ڈی او اس وقت یورپ کی ایک مانی جانی انجنیرنگ کمپنی تھی اور یہ کمپنی یورینکو کی خاص سپلائر تھی یاد دلاتا چلوں کہ یورینکو کی تفصیل میں آپ کو پچھلی قسط میں بتا چکا ہوں یہ تین ممالک کا بنایا ہوا وہ خفیہ ادارہ تھا جس نے ان تین ممالک میں تین نیوکلئر ریسرچ لیبارٹریز بنائی ہوئی تھی یورینکو کی یہ لیبارٹریز اس وقت کے سب سے بڑے نیوکلئر راز پر ریسرچ کر رہی تھی ایف ڈی او کی انجنیرنگ فرم یورینکو کی تین لیبز میں سے علمیلو والی ٹاپ سیکرٹ ریسرچ لیب کی سپلائر تھی چونکہ یورینکو میں تین ممالک کے سائنستان کام کر رہے تھے اسی لیے ایف ڈی او کو ان سب کا کام سمجھنے کے لیے ایک ایسے بندے کی ضرورت تھی جو نہ صرف تقنیقی معلومات سمجھ سکے بلکہ ایک زبان کی ریسرچ دوسری زبان کے سائنستانوں کو سمجھانے کے لیے اس کا ترجمہ بھی کر سکے اور اس کام کے لیے عبدالقدیر خان کو نوکری کے لیے منتخب کر لیا گیا وہ کنسلٹینٹ تھے نکولیئر پلانٹ کے جو کہ بن رہا تدبت کی ہے موس سافر سیکرٹ ٹیکنالوجی تھی یہ سینٹری بھی ہوچ کی جس میں ہارلینڈ جرمنی اور انگلینڈ تینوں مل کے کر رہے تھے اور یہ سیکرٹ ڈیکلیئر کی گئی تھی ٹاپ سیکرٹ تو مجھے پھر انہوں نے اس کا فانگ پہ لگا دیا تو میں نے دکھا کہ یہ بہت ہی اہم کام ہے اور اللہ تعالی نے سمجھ بوئی تھی میں سمجھ گیا کہ کبھی کام آئے گا تو میں نے بہت محنت کی ایک ایک چیز میں نے سمجھ نہیں کوش کی سیکھی تو انہوں نے چیز کیا کہ یہ ٹیکنالوجی پہ بیچ سال کام کیا تھا تین ممال کے سائنٹسٹ ہیں انہوں نے دو عرب ڈالر خرج کیا تھے اور میں چار سال میں نے وہاں کام کیا ماشاءاللہ وہ سب سیکھ کے اس طرح آگیا کہ میں نے سب یہاں دوبارہ بنایا اگر آپ کو میری ایک آوش پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب اور براہ کرم بیل آئیکن بھی کلک کر دیجئے تاکہ اگلی قسط آتے ہی آپ کو نوٹیفکیشن پہنچا دی جائے عبدالقدیر خان کو نوکری دینے سے پہلے بی وی ڈی نامی ڈچ سیکیورٹی فرم کو عبدالقدیر خان کا بیک راؤنڈ چیک کرنے کا کام دیا کیا جس میں انہوں نے عبدالقدیر خان کو کلیر کر دیا عبدالقدیر خان کی کلیرنس کے باوجود ایف ڈی او نے اپنی فائلوں میں یہی لکھا کہ عبدالقدیر خان کو صرف لو لیول سیکیورٹی کلیرنس دی جائے گی اور تمام ٹاپ سیکرٹ دستاویز عبدالقدیر خان سے دور رکھے جائیں گے سیکیورٹی کلیرنس ملنے کے بعد عبدالقدیر خان کی نوکری پکی ہو گئی اور می انیس سو بہتر میں وہ ایمسٹرڈام شفٹ ہو گئے قسمت کا کرنا یہ ہوا کہ نوکری کے دو ہفتے بعد ہی ایف ڈی او کو عبدالقدیر خان پر اتنا اعتماد ہو گیا کہ انہوں نے خود عبدالقدیر خان کو یورینکو کی ٹاپ سیکرٹ المیلو لیب کے دو دن کے دورے پر بھیج دیا وہاں جا کر عبدالقدیر خان کو پہلی دفعہ پتا چلا کہ یہاں پر یورپ کے سب سے قابل سائنستان مل کر اس ٹاپ سیکرٹ پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں جو آگے جا کر پاکستانیوں کو ہمارا پہلا ایٹم بوم دے سکتا ہے عبدالقدیر خان کو اس لیب میں جا کر پتا چلا کہ علمیلو کے سائنستان کشیش سکل یعنی گریوٹی اور مرکز گریز کور یعنی سینٹری فیوج فورس کو استعمال کر کے ایک نئی ٹیکنالوجی دریافت کر چکے ہیں اس ٹیکنالوجی میں سائلنڈر نمہ مشینیں استعمال ہوتی تھیں جن کی تفصیل ہم آگے جا کر دیکھیں گے اس ٹیکنالوجی کی مدد سے یورینیم کی کسافت بڑھائی جا سکتی تھی ان مشینوں کی مدد سے یورین کو اب تک یورینیم کی کسافت یعنی دنسٹی تین فیصد تک بڑھانے میں کامیاب ہو چکی تھی یہ تین فیصد والا یورینیم ایک نیوکلئر پلانٹ میں اندھن کے لیے استعمال آرام سے کیا جا سکتا تھا لیکن یورین کو کے سائنس دان یہی نہیں رکے انہوں نے ریسرچ کی تھی کہ اگر بہت سارے ایسے سیلنڈر آپس میں ایک کتار میں جوڑ دیے جائیں تو آہستہ آہستہ ان سب سیلنڈر سے گزرنے کے بعد یورینیم کی کسافت اتنی زیادہ کی جا سکتی ہے کہ اس یورینیم سے ایٹم بام بنایا جا سکتی ہے اگر میری درہا آپ کو بھی لگتا ہے کہ پوری دنیا کے خلاف ہم پاکستانیوں کی اس جنگ اور فتح کی کہانی پاکستان کے بچے بچے کو پتا ہونی چاہیے تو پھر کہاں اور کس سے یہ ویڈیو شیئر کی جائے یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں 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 مجھ سے بہتر جانتے ہیں